دو کوشن نمبر ٹوئنٹی بان کیا بول رہا ہے کہ X پچیس پرسنٹ مور افیشینٹ ہے کس سے بائے تھے X اور Y کی اگر ریشو کی بات کرنے تو کیا نکل جاگا پچیس پرسنٹ کا مطلب کھا ہوتا ہے پچیس پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا چار اگر اپن بائے کی افیشنسی چار مان لیتے ہیں تو پچیس پرسنٹ مور مطلب چار پر ایک زیادہ چار پر ایک زیادہ مطلب پانچ چار سے ایک جاتا کیا ہوتا ہے پانچ ہوتا ہے تو x کی ایفیشنسی آگئی کتنی پانچ اور y کی ایفیشنسی کتنی آگئی چار ٹ vorbei اگر day کی بات کریں time کی بات کریں time کیا ہو جائے گا اس کا just reverse یہ نیچے چلا جائے گا یہ اوپر آجائے گا time کا ratio ہو جائے گا اپنے پاس 4 upon 5 ٹھیک ہے اب کیا بول رہا ہے اب question بول رہا ہے why make a chair in 10 days 5 unit کا مطلب کیا ہے 10 days اگر پانچ یونٹ کا مطلب دس دیس ہے تو ایک یونٹ کا مطلب کیا جائے گا ٹو ڈیس پانچ یونٹ کا مطلب اگر دس دن ہے تو ایک یونٹ کا مطلب دو دن ہے جائے گا اور چار یونٹ کا مطلب کتنا جائے گا ایٹ ڈیس چار یونٹ کا مطلب ایٹ ڈیس آ جائے گا تو اپنا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا ایٹ ڈیس کیونکہ ایکس کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے چار یونٹ ٹائم لگ رہا ہے اور جو اپن کو نکل کے آرہا ہے ایٹ ڈیس نکل کے آرہا ہے ٹھیک ہے